پاکستان بننے سے لے کر آج تک اس ملک کے عوام مختلف وجوہات کی بنا پر دشمنیوں اور لڑائی جگڑوں میں چکڑے ہوئے ہیں صوبہ پنجاب میں کچھ برادریاں ایسی ہیں جو دشمنداری اور قتل و غارت میں کافی دہائیوں سے مشہور ہیں پنجاب کی ان برادریوں میں گجر برادری تقریباً سب سے زیادہ دشمنداری میں مشہور ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پنجاب کے مشہور ترین زلہ گجرات سے تعلق رکھنے والے گجر برادری کی دس مشہور طاقتوار اور دشمندار شخصیات کے بارے میں سن دوہزار بائیس میں ان شخصیات میں سے کون زندہ ہے اور ان داس میں سے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں اس ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں سب سے پہلے نمبر پر ہم ذکر کریں گے گجرات کے مشہور ڈان چہدری شاکی گجر کے بارے میں دوستو چہدری شاکی گجر گندرہ گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اپنے زمانے کا یہ بہت مشہور اور طاقتوار ڈان تھا اس شخص کی دشمنی گجرات کے ہی ایک مشہور سید گروپ سے تھی جنہوں نے بعد ازان شاکی گجر کو اس کے تقریباً بیس ساتھیوں سمیت ایک ہی حملے میں قتل کر ڈالا دوسرے نمبر پر چہدری ممتاز احمد گجر دوستو یہ شخص بلہ مرادپوریہ کے نام سے جانا جاتا تھا گجرات کے مشہور ڈان ممتاز احمد کا تعلق گجرات کے گاؤں مرادپور سے تھا اس شخص نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو قتل کیا اور آہرکار اسے بھی دشمنی میں قتل کر دیا گیا نمبر تین محمد منشاہ گجر عرف منشاہ نور جمالیہ زلہ گجرات کے گاؤں نور جمال سے تعلق رکھنے والا منشاہ نور جمالیہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ڈان تھا یہ شخص چہدری شاکی گجر کا بہت گہرا دوست تھا اور یہ دونوں اکثر ایک ساتھ اکٹھے ہی رہتے تھے منشاہ نور جمالیہ نے چہدری شاکی گجر کے ساتھ مل کر کئی لوگوں کو قتل کیا اور ایک واقعہ میں اسے بھی دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا گیا نمبر چار چہدری جوید عرف جیدی گجر دوستو یہ شخص گجرات کے گاؤں کھوڑی عالم سے تعلق رکھتا ہے یہ شخص کسی دور میں سرکاری ملازم تھا لیکن مجبوری نے اسے گجرات کا ایک بہت بڑا ڈان بنا دیا یہ شخص چہدری شاکی گجر کے گروپ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے محالفین کی پوری نسل ہی حتم کار ڈالی تھی دوستو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ شخص ابھی تک زندہ ہے نمبر پانچ چہدری بہادر گجر عرف بدری اس شخص کا تعلق بھی گجرات کے گاؤں کھوڑی عالم سے تھا دشمن کے کئی لوگوں کو موت کے گاٹ اتارنے والا چہدری بہادر گجر آہرکار اسی دشمنی کی بنا پر ایک دن قتل ہو گیا نمبر چھے چہدری محمد زمان گجر عرف مانا چنڈالیا اس شخص کا تعلق زلہ گجرات کے گاؤں چنڈالا سے تھا اپنی زندگی میں اس نے سیکڑوں پولیس مقابلے کیے اور اس کی دشمنی میں تقریباً 20 سے زائد لوگ قتل ہوئے تھے دوستو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ گجرات کا واحد ودماش تھا جو اپنی ساری زندگی ایک تفاہ بھی جیل میں نہیں گیا مگر آہرکار درینہ دشمنی کی بنا پر مانا چنڈالیا کو قتل کر دیا گیا نمبر ساتھ چہدری فضل کریم گجر عرف کریما چیچیاں والا گجر برادری کا مشہور زمانہ یہ شخص ظلہ گجرات کے گاؤں چیچیاں سے تعلق رکھتا تھا دوستو اس شخص کا تعلق گجرات کے مشہور زمانہ گروپ فتوشا گروپ آف کلے وال سعیدہ سے تھا اپنی زندگی کا پہلا قتل اس نے گجرات کے مشہور زمانہ شخص فتوشا کے کہنے پر ہی کیا یہ شخص گجرات میں کاروباری لوگوں سے بتا وصول کیا کرتا تھا ایک دفعہ اس شخص نے پولیس مقابلے کے دوران ایک ہی حملے میں پولیس کے تیرہ اہلکاروں کو قتل کر دیا تھا آہرکار چہدری کریم گجر کو بھی ایک دشمنی کی بنا پر قتل کر دیا گیا نمبر آٹھ چہدری افتیاز گجر عرف افتیازہ پیروشا گجرات سے ملحقہ گاؤں پیروشا سے تعلق رکھنے والا چہدری افتیاز گجر ایک بہت بڑا ڈان ہے دوستو اس شخص کی دشمنی تقریباً چالیس سال تک جاری رکھی اور اس دشمنی میں دونوں اطراف سے تقریباً ستر لوگ قتل ہوئے یہ شخص اتنا حطرناک اور مشہور ہے کہ جب بھی یہ کسی جیل میں گیا تو اس جیل میں الارم بجا دیے جاتے یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ چہدری افتیاز گجر ابھی تک زندہ ہے نامے نمبر پر چہدری غلام سرور ارف سرور بوچ دوستو اس شخص کا تعلق زلہ گجرات کے گاؤں بوچ سے تھا چہدری غلام سرور بوچ ایک دشمندار شخص تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کافی مشہور سیاست دان بھی تھا یہ تحصیل گجرات کا نازم رہنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ ایم پی اے بھی رہ چکا ہے اس شخص کی دشمنی گجرات کے مشہور سیاست دان اور موجودہ ایم این اے چہدری عابد رضا سے تھی تیس سال سے زیادہ عرصہ تک چلنے والی اس دشمنی میں دونوں اطراف سے تقریباً ایک سو بائیس افراد قتل ہوئے یہ دشمنی زلہ گجرات کے علاوہ پنجاب کی بڑی دشمنیوں میں گنی جاتی ہے دوستو چہدری سرور بوچ پر ان کی زندگی میں محالفین نے تقریباً ستائیس کے قریب قتلانہ حملے کیے تھے لیکن چہدری سرور بڑے سے بڑے قتلانہ حملے میں بھی زندہ بچ نکلتے اور آہرکار یہ شخص اپنے گھر میں ہی اپنی طبی موت انتقال کر گیا دوستو اس شخص کا تعلق گجرات کے ملحکہ گاؤں ہیٹ کھوکراں سے ہے اور یہ شخص گجرات کے مشہور زمانہ گروپ ننہ پھنہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے ان کے اپنے ہی رشتہ دار ایک گجر گروپ نے بچپن میں ان کی زمین چھین لی تھی جس کی وجہ سے بچپن میں ہی ان لوگوں کو ہتھیار اٹھانا پڑے اور اس دشمنی میں تقریباً چالیس سے زائد افراد قتل ہوئے بعد ازا ننہ پھنہ گروپ کی دشمنی گجرات کے مشہور زمانہ طاقتور ڈان بابا خنیف شاہ گروپ سے بھی ہو گئی تھی ننہ پھنہ دو بائی تھے ایک بائی ان میں سے قتل ہو گیا جبکہ ننہ گجر آج بھی زندہ ہے دوستو علامہ حادم رزوی کے بارے میں تیز حقائق انہیں سرکاری نوکری سے کیوں نکالا گیا اور وہ کس قوم سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ علامہ حادم حسین رزوی کے بارے میں کافی ساری معلومات جاننے کے لیے سکرین پر دے گئی ویڈیو پر کلک کرنے